امام علی علیہ السلام اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے ہی رہے تھے اتنے میں آپ فرمانے لگے اے لوگو تین پل ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تقدیر میں ترامیم کرتا ہے پہلا پل جب گھر میں کسی کی ولادت ہوتی ہے اور دوسرا پل جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور تیسرا پل جب کسی انسان کی شادی ہوتی ہے یاد رکھنا جب کسی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ اس گھر میں اس پیدا ہونے والے بچے کا رزق اس گھر کے لوگوں کے تقدیر میں تحریر کر دیتا ہے اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کا رزق اس گھر کی تقدیر سے مٹا دیتا ہے اور جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اللہ وہ عورت جو گھر میں آتی ہے اس کے حصے کا رزق اس کے شوہر کے مقدر میں لکھ دیتا ہے اے شخص جو انسان شادی کے بعد اللہ کا شکر کرتا ہے شکرانی کی نماز پڑھتا ہے اور اپنے بیوی کو عزت و پیار دیتا ہے تو اللہ اس انسان کے رزق میں عزت میں شہرت میں فراوانی لکھتا جاتا ہے لیکن جو انسان شادی کے بعد ناشکری کرتا ہے اپنی بیوی کی تظلیل کرتا ہے تو یوں اس انسان کے رزق میں اچانک سے قلت پیدا ہو جاتی ہے اس کی عزت دنیا کے نزدیک پست ہوتی جاتی ہے کیونکہ اللہ ہر اس گھر پہ لانت بھیجتا ہے جس گھر میں عورتوں پہ ظلم کیا جائے توہین کی جائے اس کی تظلیل کی جائے اگر آپ اپنے نام کے حساب سے ڈیٹا آف ورد کے حساب سے اپنا لکی پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مہربان سٹرونز کے نمبر پہ کال کریں زیادہ معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانی ڈاٹ کوم یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایٹر پہ موجود ہے وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اللہ آپ سب کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے آمین سم آمین